آپ کی صدمت میں ایک دو تین آیتوں کے اشارہ دیئے گئے ہیں اس میں سے ہماری بات کے دو حصے باقی ہیں اس کے بعد آپ حضرات کے چھوڑیں گے ایک بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزبے کے موقع پر ایسی صورت حال تھی کہ دشمن حملہ آور ہوا آپ صحابہی کرام کی صف بندی آپ نے فرما دی لیکن اس اہد کے درے کے پاس پچاس تیر انداز صحابہ کو کھڑا کر دیا اور اشارہ سرمایاں کے دیکھو جب تک حالات کچھ بھی ہوں تم لوگ یہاں سے نٹلنا بہت خاص نکتہ آپ حضرات کی خدمت میں دینا ہے جس کو بذرگان ایدین اور صوفیاء ایک ارام روح جائے اشارت انداز کرنا آپ چانتے ہیں پہلے مسلمانوں کو غلبہ مل گیا لیکن نبی خالد ابن ملید اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور دشمنوں کے بڑے بنے ہوئے تھے انہوں نے یہ قرآن اہد کے درے کے پیچھلے حصے سے دھائیسوں افراد کے ساتھ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب حملہ کر دیا وہاں پر حضرت عبداللہ ابن جبید رضی اللہ تعالیٰ نو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کئی چی صورت تھی دشمن بھاگ رہے لگاتا پہلی صورت حال دشمن بھاگ رہا تھا مسلمان مالے ذنیمت لوٹنے جمع کرنے میں لگے ہوئے تھے اور اس کی طرح بڑھ رہے تھے مگر خالد بن ولید پیچھے سے حملہ آور ہونے کی کوشش کیے تو درے کے پاس رہنے والے اصحاب نے یہ سوچا کہ اب تو ہم لوگ قالب ہو گئے اور دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ رہا ہے اور مال مسلمان جمع کر رہے ہیں لہذا ایسی صورت تھی اب ہمارا ترکار کا منشہ پورا ہو گیا اب ہم کو یہاں رہنے کی ضرورت نہیں لیکن حیرت عبداللہ ابن جبیر ایک سے دو مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نبی کا یہ فرمان ہے کہ اپنے جگہ سے نہ ہٹنا لیکن بالاخر اس میں سے 45 یا 40 اصحاب وہاں سے ہٹے اور مسلمانوں کے ساتھ جی مال غنیمت کے جمع کرنے میں لگے یا دس یا دیارہ ساتھ انہوں نے اللہ کے راستے میں شہدت کا جام بھی لیا اب ادھر سے دشمندر آیا پچھلے حصے سے اور سامنے کے دشمنوں نے جب دیکھ لیا کہ پیچھے حملہ ہو رہا ہے اور ان کے ساتھی دوہر زیادہ غالب آئے جا رہے ہیں وہ بھی پلٹے پیچھے سے دشمن آگے سے دشمن بیچ میں مسلمان پس گئے اس موقع پر کسی دشمن نے ایک دشمن ایسا کیا ایک دشمن نے اس موقع پر ایسا کیا ایک تیر یا پتھر لے کر مارا جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خور کی کڑیاں آپ کا دانس گر گیا اور آپ شدت زرب کے مارے وہاں پر گرے جی تکلیف پہنچی اور پھر ایک اور دشمن نے اس بات کی اطلاع ورہا دی تشیر کرا دی نعوذم اللہ محمد بن لبداللہ کا کام پورا ہو گیا اب وہاں پر مختلف لوگ مختلف قسم کے ذہن کے ہو گئے ایک بات یہ تھی کہ جب سرکار ہی دنیا میں نہ رہے تو اب ہم رہ کے اب ہم کیا کر سکتے ہیں جی ترہا سا یوں سوچنے لگے لیکن بعض صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ جس نظبت پر نبی نے جان دی ہے اب ہم رہ کے کیا کریں گے چلو اسی نظبت پر کٹو مرو اور اتنی چانبازی کے ساتھ اتنی دلیری کے ساتھ اتنی شجاعت اور بہدری کے ساتھ حضرت علی نے حضرت عبود جانہ نے اور حضرت تلہہ نے یا لبن حضرت عبود تلہہ نے اور دیگر جی حضرت عبداللہ ابن جبیہ اور صحابہ کرام میں نے یہ سب کے سوگو تھے جنہوں نے بے انتہا اپنی شجاعت اور بہدری کا مظاہرہ کیا نبی کی دعائیں لیں اور نبی کو حفاظت میں رکھا اور اللہ کے نبی کی دعائیں لے لیں یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی پیٹ سے اپنے سر سے اپنے سینوں سے مختلف انداز سے دفاع کر دے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر دشمن کا آئے اور آقا کو لگ جائے کہیں تکلیف نہ پہنچیں حضرت عبداللہ ابن نبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جام شہادت انوش کیا زمین پر گر پڑے ہلکی سے سانس باقی تھی آنکھ چمک رہی تھی اور ساتھ یہ ساتھ رویا کہ یہ پیغام میرا بھی پہنچا دینا ان پورے اصحاب کو کہ اگر مسلمانوں میں سے ایک مسلمان کی بھی آنکھ چمک رہی ہو اور اس حال میں لبی کو ذکر تدقہ پہنچ گیا تب پھر اس کی خیریت نہیں یعنی اتنا زیادہ بہدری اور جوہ دلایا پھر پانس آئیسہ پلٹا کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی لیکن جو خاص بات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے وہ کیا فرمایا کہ نبی کے ایک ارشاد کے بارے میں ثابت خدم رہنے کے تعلق سے ہلکے سے اجتحادی جو ظہول ہو گئی بعض حضرات سے اس کی وجہ سے اتنا بڑے نقصان اور اتنے بڑے خمیازی کو بگتنا پڑا ہے آج ہم لوگ ایک حکم توڑ رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں ایک نہیں ایک سو نہیں ایک ہزار نہیں سینگڑوں ہزاروں لاکھوں اے کام چھوٹ رہے ہیں ہوئی بھی نہیں ہے ہم لوگ یہ سوچ رہیں گے پھر اللہ کی اللہ اللہ کے رسول کی دعائیں ہمارے ساتھ ہو جائیں اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی نبی کی رحمت ہم سے وابستہ ہو جائیں یہ خنن وابستہ کی تو ہے لیکن اس کا جو استفادہ ہے اس کا جو فیضان ہے اس کا جو معیار ہے اس کا جو کمال ہے اس کے جو سمرات اور نتائجوں کس طریقے سے ملے گئے اسی لئے اللہ پاک میں اشارت رمایا وما محمد اللہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسولی تو ہیں خد خلط من قبل ہی الرسول اس سے پہلے حضرت آدم بھی آئے اور گئے حضرت نوح بھی آئے اور گئے حضرت دعود سلیمان علیہ السلام بھی آئے اور گئے اور حضرت ابراہیم اور اسمائیل بھی آئے اور گئے اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور گئے دنیا میں جو آیا ہے وہ جانے کے لئے آیا ہے اللہ نے اپنے کلام میں بتا رہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر نبی کی جیسے اور انبیائی کرام دنیا سے گزرے اگر یہ نبی کو اگر ہم نے دنیا سے اٹھایا تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤں گے اگر مقتول ہو گئے جام شہانت انہوں نے نوش کر لیا یا ہم اپنے خدرت کا کریشمہ دکھا گا جیسے ہر زی روح کو ہم ایک زی موت کا مزہ چکھاتے ہیں اگر اس آیت کے انتباق میں اگر زندگی کے اس مرحلے میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ہم اپنا حکم جاری فرما دیں کہ کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤں گے اور اگر کوئی اس طریقے سے لوٹ کر جاتا ہے تو اپنا ہی کچھ نقصان کرتا ہے یہ بات اس لئے حضرت کر رہا ہوں کہ جس وقت یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دنیا سے پردہ فرمانا ہوا تو اس موقع پر صحابہ پریشان ہو گئے رو رہے ہیں بلگ رہے ہیں ہچکیاں لگ گئی ہیں فسکیاں لگی ہوئی ہیں آنسو بے رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سکتے کی حالت پر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حالت بڑی ہی غیر ہو گئی اور انشاءہ یہاں تک کہ آپ نے اچھا کرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ موافات بھائی ہے ہم ہم اس کی گردن اڑا دیں لیکن میرے دوستو کیا بات فرمائی گئی یہ شاعر بھی کہتا ہے اسی بات کو تھوڑا تا پیرایا دیتا ہے چشم اتھر چشم اتھر سیدے عالم کا پردہ پوشے چشم اتھر سیدے عالم کا پردہ پوشے کھے چلی تلوار عمر نے غم کا اتنا جوش ہے دے کر کہا صدیق نے خدبہ اللہ رسول جتنا جو میں نوش ہے اتنا ہی اس کو ہوش ہے حضرت صدیق اکبر نے اصحاب کو جمع فرمایا منبر کے پاس تشریف لائے اور خدبہ دیا اور اشاءت رمایا اللہ پاک نے پیدا کیا اللہ نے اپنے نور کو بھی پیدا کیا اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاءت فرماتے ہیں روایتاً بحث کی گئی ہے اس روایتے مگر درائیتاً اولیاء اکرام نے قبول کیا ہے محدثین نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک نے ساری دنیا کو میرے نور سے پیدا فرمایا اللہ نے اپنے نور سے مجھے پیدا کیا پیدا کیا اور اللہ اللہ کے نبی کا نور پیدا ہوا ہاں صوفیہ کے اس بات اور مقولے کو نبھولنا لیکن یہ بھی بات یاد رکھنا کہ پیدا کرنے والے میں اور پیدا ہونے والے کے اندر بہت بڑا فرق اگر اس کا ظہول ہوگا تو بھی یاد رکھئے اگر فرق مناتی بنکونی زندگی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا اللہ باک نے اپنے حبیب کو جب وصال کا موقع لے آئے تو کہتے ہیں شاعر کہتا ہے چشمِ اتھر سیدِ عالم ان کا پردہ پوش ہے خیش لی تلوار امرنے غم کا اتنا جوش ہے دیکھر کہا صدیق نے خدوائے اللہ رسول جتنا جو مینوش ہے اتنا ہی اس کو خوش ہے آپ نے جب خدوائے دیا اور فرمایا من کہنا یعبد محمد فإن محمد خجمان من کہنا یعبد اللہ فإنہو حی اللہ یمون بخاری میں مسلم میں ترمیزی میں جی مظاہر حق میں اور بہت ساری کتابوں میں یہ روایت ملے گی ترجمے کے ضرورت نہیں ہے بعض الفاظ معانی کی طرف نشاندہ ہی کرنے والے ہوتے ہیں صحابہ کا اس وقت کا رجحان یہ تھا کہ ہم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی شاعر یہ کہتا ہے نا کہ گراہ کو شاہے نہ راضی نہ صاحبے کا شاہ گراہ کو شاہے نہ راضی نہ صاحبے کا شاہ جی جب تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب صحابہ اس وقت یہ محسوس کر رہے تھے کہ حضرت امیر المؤمنین خلیفت المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بات فرما رہے ہیں جس آیت کا کو بیش کر رہے ہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وایت اسی وقت اتر رہی ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا اور زندگی آقا کی زندگی کے آخری لمحہ ہے یہ ہماری بات کا بھی آخری مرحلہ ہے بہت سارے انوانات ہیں اخیرے کا مسئلہ ہے عبادات کا مسئلہ ہے معاملات کا مسئلہ ہے اطلاقیات کا مسئلہ ہے ذکر کا مسئلہ ہے فکر کا مسئلہ ہے ظاہر کا مسئلہ ہے باطن کا مسئلہ ہے آثار کا مسئلہ ہے افعال کا مسئلہ ہے صفات کا مسئلہ ہے وجود کا مسئلہ ہے سیرت ظاہری کا مسئلہ ہے سیرت باطنی کا مسئلہ ہے ترکار دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت مطلقہ کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے زل خصوصی کا مسئلہ ہے اللہ کی وجود بخشی کا مسئلہ ہے اللہ کے انامات اور حسانات کے اندر دوبے ہوئے آقا انامدار سائدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اور بے کراہت بارات ہیں آپ سنتے 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 تھر جائیں گے لیکن ایک روایہ اور اس کے متعلقہ ذکر کر کے دعا کرنا چاہوں گا گوھر سے سننا چھوٹ گیا تو پھر ہاتھ نہیں لگے گا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو ہمیں ارشاد فرماتے ہیں یہ روایتیں بہت سی ہیں کچھ الفاظ کا یا دنوں کا یا کچھ گھنٹوں کا یا تاریخوں کا اگر تاریخ و سیرت کی کتابوں سے اگر ہلکا سا کوئی تصادم یا ٹکرہ ہو روایتیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن جو روایتیں ہمارے سامنے ہیں اس کو پیش نظر رکھ کر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حضرت انف رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو ارشاد فرماتے ہیں کانا ابتداؤ مرض موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اللہ علیہ وسلم فی سابع وعفرین من شہر سفر آقائد و جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات مبارک کے موقع پر آنے والے مرض کی جو ابتداؤ ہوئی وہ سفر کے آواخر میں ہوئی بعض صیرت نگاروں نے اٹھارہ ونی ساری قویل کی ہوں گی لیکن چھویس ستائیس سٹھائیس کے خاص طور پر بھی تذکرہ ملتا ہے ستائیس کا بالخصوص اس موقع پر پھر فرمایا سمہ اشتدبہ المرض یہ ایک بات اصولی طور پر یاد رکھ لیں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے درد کی بات ہوئی یا آقائد ہو جہاں کے جس میں مبارک میں بخار کے آنے کی بات ہوئی یا آپ کے دشمن کی طرف سے آنے والے تیر کے لگنے کی بات ہوئی یا آپ کے زخمی ہونے کی بات ہوئی یا آپ کے دندان مبارک کے شہید کرنے کی بات ہوئی اور یا آپ کے کچھ عوارض لاحق ہونے کی بات ہوئی تو اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ یہ آقا کے شان کے خلاف ہے میرے دوست تو اسی بات نہیں ہے اگر آقا کے شان کے خلاف ہوتا تو اللہ تعالیٰ دیتے ہی نہ نبوت کے منافع نہیں ہے وہ چیزیں یہ تو کمان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بشر میں رہ کر بھی بے شر رہتے ہیں بشریت کے انبار کا پرتو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بشریت کے روک میں نور کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں مگر میرے دوست تو وہ لمبے اعتبارات ہیں آپ حضرت کے لئے وہ بحث نازک بھی بن جائے گی اور زیادہ تفصیلی بھی ہو جائے گی آپ اپنے اللہ حوالوں سے پوچھ لیں ہم کو جی اگر کے ہمارے اببہ تو پکے صوفی تھے مگر میں ہوں کچھا لیکن اس وقت یہ بات ہم آپ کی خدمت سے دن نہیں کریں گے جو بات خاص طور پر رضو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آقا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہوتا رہا خاص طور سے تین امارض لاحق ہوئے ایک سر کے درد میں شدت ہوئی حضرت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درد سے وہ درد شروع ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں اور شدت آگئی اور پھر اس کے بعد حضرت نبی آئیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان بر تشریف لائے زندگی کی دنیا کی زندگی کے آخری لمحہ تک آپ برابر جی آوارد لاحق رہے لیکن روایت نگار یہ روایت نقل کرتا ہے فَلَمَّا عَلِمَا فَلَمَّا عَلِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول نے یہ بات جان لی انہا ہو گیا اور یقین ہونے لگا انہا جلہ قد قرب وحضر کہ آپ کی مدت زندگی اور زی مکی اور مدینہ منورہ کی زندگی کے لمحات بھاکری ہو رہے ہیں دنیاوی زندگانی کے برزقی نے جی اخربی نے دنیاوی زندگانی کے ظاہری جو اوقات ہیں ان کا جو امتدادی سلطلہ ایک مقام پر چل کے منتحی ہونا تھا وہ تیرے سے چھنا زندگی پر منتحی ہوتا ہے آخر جب یہ بات کا اندازہ ہو گیا وَأَمَرَ بِلَالًا اَنْ يُنَادِي بِالْمُسْلِمِينَ سرکار نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تموم مسلمانوں کو میرے صحابہ کو مسجد میں جمع کر لو فَاجْتَمْعُوا فِي الْمَسْجِدِ فَاجْتَمْعُوا فِي الْمَسْجِدِ مسجد میں سب جمع ہو گئے فَقَامَ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں کھڑے ہو گئے خطیباً بحیثیت خطیب وَبَعْدَهُمْ وَرُنْكُوْ بَعْدْكِيَا نصیحت فرمائی بِكَلَامٍ دَرَفَتْ مِنْهُ الْعَيُونَ ایسا کلام فرمایا کہ ساری آنکھیں دبڑوا گئیں اور ساری آنکھیں آنسو بہانے لگیں وَوَدْعَهُمْ مَدْعَ الْفِرَاقِ اور ان سے ایسی بات کی جیسے کوئی جدا ہونے والا کسی کو جدا کر رہا ہو یا کوئی جسی کو جدا کرنا ہو تو جدا کرنے والا جدا کر رہا ہو وہ قیفیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی تھی فَبَقَنْ نَاسُ جَمِعَا جتنے لوگ مسجد میں تھے جتنے صحابہ سب کے سب بس ہشکیاں لے لے کے رو رہے دے سکرے صحابہ رو رہے دے ثُمَّ نَضَلَ مِنَ الْمِمْبَر پھر ممبر سے اُترے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی نصیحتیں ہیں وسیحتیں ہیں اور سرکار کی اثنائے علالت میں اور بہت سارے حالات ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آپ پہنچیں عطاقِ اللہ بیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَمْ يَتَلْ يَزَلْ مُتَمَبْزَ آپ دے وہ مرس کا عرضہ لاحق رہا لیکن میرے دوست کو اثنائے علالت میں بہت سے یہ اشارات تو بہت زیادہ ہیں لیکن اگر میں تین چار اشارے برحق دے دوں گا تو شاید بے محل نہیں ہوگا اس بات کو سنیے کیا فرمایا ایک آخری نماز جو آقا نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی جو رات کا دن مغرب کی نماز سورہ مرسلات وَلْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ اَسْفَمْ وَالْنَاكِرَاتِ نَشْتًا فَالْفَارِخَاتِ بَرْقَانِ مغرب کی نماز پڑھائی اور پھر سورہ مرسلات پڑھی اور جب گھر آئے شدت تکلیف میں غشی لاحق ہو گئی بے ہوشی لاحق ہو گئی جب آپ کو غشی سے حفاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کیا نماز عشاقی نماز ہو گئی صحابہ نے کہا سرکار انتظار رضور اکرم صاحب نے کہا کہ پانی لاو غسل کریں غسل فرمایا اور مسجد جانے کے لئے پھر اٹھنا چاہ دے دے پھر بے ہوش ہو دے پھر دوسری مرتبہ حفاقہ ہونے کے بعد آپ نے ایک بات پوچھی کیا نماز عشاہ ہو گئی لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول انتظار ہو رہا ہے آپ غسل فرمائے اور مسجد کی طرف بڑھنا چاہتے تھے پھر بے ہوش ہو کی گئے جب پیتری مرتبہ اٹھاکہ ہوا تو آپ نے فرمایا عشاہ عشاہ تو لوگوں نے کہا کہ سرکار آپ کا انتظار ہے تو حضور اٹھنا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی نہ لاؤ آپ یہ غسل فرمایا اور اس کے بعد پھر بڑھنے لگے تھے کہ پھر غشی اور بے ہوشی تاری ہو گئی تو پھر جب افاقہ ہوا تو فرمایا کہ اب ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دیں ابو بکر سے کہہ دیں نماز پڑھا دیں نبی کی دن لگے میں غیر نبی کی امامات اس شخص کے انتہائی علامات والا ہونے کی علامات ہے بشرت عمر رسول اور اگر اللہ کے رسول کا عمر اور ان کی اجابت نہ ہو تو پھر کسی کو آگے بڑھنے کا یارہ نہیں ہے کسی میں سکت نہیں درست نہیں ہے جائز نہیں ہے نبی کی موجودگی میں غیر نبی کو امامات کے لئے بڑھنے کی جب تک کہ آقا اشارہ نہ کر دیں بھوپال کی سرزمین پر ایک بہت بڑے رئیس جو اچھے خاصے ہی آدمی تھے انہوں نے ایک خواب دے گا عجیب خواب رہلی باتیں مگر کام کی ہے یاد رکھو ایک خواب دے گا وہ امامت کر رہے ہیں پیچھے ہزاروں لاکھوں مختبی موجود ہیں پہلے سب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے مختبیوں میں خواب عجیب تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی معبر خصوصی کی ضرورت تھی اللہ والے جو فراستیں ایمانی رکھنے والے اور موک کے محل کو تارنے والے اور جانکار ہوتے ہیں مسیلے تھی ایمانی رکھنے والے ایک اللہ والے بزرگ صرف خواب کو پیش کیا گیا خواب دیکھنے والی کی بات بتا دی گئی اور ان بزرگ نے معل ارشاد فرمایا جیسے ہی خواب سنایا گیا تو فوراں کہا اگر خواب دیکھنے والا اپنے خواب میں صحیح صحیح کہہ رہا ہے خواب کی بات صحیح صحیح کہہ رہا ہے تو اس کا انتقال ہو چکا آپ سارے مریدین محتقدین پریشان ہو گئے لو صاحب ایک زندے کو مردے کی فیر اتنے کھڑا کر دیا اتنی مجلد کی کیا ضرورت تھی اتنی جلدی کی کیا ضرورت تھی اتنے بڑے فیصلے کی کیا ضرورت تھی تعبیر دے دیتے سیدھے سا دے کوئی نازو کنداز کی لیکن اس طرح کھلے طور پر کہہ رہے ہیں کوئی سجائی نہ دیا اسی بحث و تمہیس کے اندر لوگ لگے ہوئے تھے چیمی گوئیوں میں اتنے میں اتنے آئی کہ فلان رحیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہو آپ تو اور تشویج بڑھ گئی ہیں کہ اگر حضرت بولے تو کیسا بولے ہو رہتا نا لوگوں کو بہتا نہیں رہتی یہ کیسا وہ کیسا وہ کیسا اب جو اعتقال رکھنے والی لوگ تو وہ خریب آ کے کہنے ہیں کہ حضرت جو تعبیر آپ نے دی اس کے پیچھے کوئی خاص فکری بات ہے اگر کوئی خاص نصیحت تو خیر خواہی کی کوئی بات ہے تو بتا دے ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا اگر آپ نے جو خواب کی تعبیر دی وہ ہم کو سمجھ بھی نہیں آئی تو انگوز نے ارشاد کم آیا خواب واضح ہے تعبیر واضح ہے نبی کی موجودگی ہے اگر کوئی دوسرا سامنے ہو سکتا ہے تو وہ صرف جنادہ ہو سکتا ہے میرے دوستوں اللہ والوں کو معمولی نہ سمجھے ہاں بہت آدمی کو بصیرت چاہیے تاخاپ کی تعبیر دینے میں ملکہ چاہیے غیر نبی کا آگے بڑھنا اس صورت میں ہوتا ہے یعنی مماثلت کا تو سوال نہیں پیدا نہیں ہوتا لیکن ایک بات جو آقا نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر سے اشاعت سمائی کے ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سترہ نمازوں کی امامت فرمائی سرکار کی حیات دنیا بھی میں جمعیرات کے دن عشاء کی نماز اور جمعیرات کے پورے دن کی پانچ نمازیں ہفتے کے پورے دن کی پانچ نمازیں اتوار کے پورے دن کی پانچ نمازیں اور پیر کی فجر کی نماز تیم پنجے پندرہ جمعیرات کی عشاء پیر کی فجر دو سترہ میرے گوز تو کیا شرف تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور ان میں سے بعض نمازیں وہ ہیں جس میں آقا پیچھے مقتدی کی حیشت سے شریف ہیں ساتھ موجود ہیں یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب آقا نے جھانگ لیا اور سارے صحابہ نے تان لیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیکل ہو کر پیچھے ہٹنے لگے سرکار بازو آنکھیں بیٹھ گئے اور اشارے سے فرمایا کہ نہیں نماز پڑھاؤ پیچھے ہٹ رہے تھے میرے دوست یہ شرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کو ملا اور پھر شاتھ رمایا کہ جو کل مسجد نبوی کی طرف میرے بعد مسجد نبوی کی طرف اگر کسی شخص کے گھر کا دروازہ اور یا اس کے گھر کی کھڑکی اور یا دریجہ کھلا ہوا رہے سکتا ہے تو اس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا دریجہ کھلا رکھنا کوئی اور کسی اور کا نہیں سب بند کر دو اور ایک بات بات تو یہ ارشان کرمایا کہ کاغذ اور خلم لے کر آؤ تاکہ تحریر لکھوا دوں اس کے بارے میں بڑی تفصیلات ہیں کسی کو تفصیل دیکھنا ہو تحریر تنبی مولانا سید سلیمان نبی رحمت اللہ علیہ وغیرہ میں بھی وہ چیز مل جائے گی لیکن حواشی کے اندر ایک خاص بات لکھی ہوئی ہے لکھا ہے حضرت نے فرمایا یہ دیکھو ہاں ٹھیک ہے جب صحابہ میں اقتلاط رائے ہوا وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بات فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلبہو الوجع ہے آپ پر تکلیف شدت کی ہے اور سر کے درد میں بھی شدت ہے اور بخار بھی شدید ہے اور ایسے موقع پر کاغذ اور خلم لانے کی بات یہ جہنا اس زہمت کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی اللہ حسبنا کتاب اللہ اللہ نے آئے تو تاریح تکلیف دین بھی ہو گیا ہے اتنا میں نعمت بھی ہو گیا ہے اللہ نے آیت مبارکہ اتاری ہے دین مکمل ہو گیا ہے اللہ کے نبی نے کوئی بات چھوڑی نہیں ہے حسبنا کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ بات نہ چھیڑو سرکار کی تکلیف بڑھے گی بعد میں جساں اللہ سے کتاب اللہ سے پیسلے کرنا ہو کر لیں بعض حضرات اس بات کا اطرار کر رہے تھے کہ نہیں لکھوائیں بعض حضرات نے کہا کہ نہیں سرکار ہی سے پوچھ لیں یوں چل رہی تھی بات لیکن ایک خاص ناظر جملہ ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں جب لوگوں نے متوجہ کرنا چاہا تو آقا نے ارشاد فرمایا میں جس مقام پر ہوں میں جس مقام پر ہوں بس مجھے اس مقام پر رہنے دو یہ یہ بہت جیادہ بہتر ہے اس مقام سے جس کی طرف تم لوگ مجھ ہی بلا رہے ہو توجہ الاللہ نسبت اللہ کے ساتھ قائم ہو چلیدے امام جعفر صادق رحمت اللہ کے پاس ایک آدمی نے آکے کہنا ہے سبھی نسبت نسبت تعلق معللہ تعلق معللہ اللہ سے رابطہ اللہ سے رابطہ اور یہ دل نجی ہیں دل سے نتعلق دل سے تعلق ہے چاہتر یہ ہے کیا جعفر صادق رحمت اللہ کے پاس وہ آدمی کو اٹھایا دریا میں پھینک دیا ارے جب آپ کو بول کئیسی عجیب بات ہم سوال کر رہے ہیں اور آپ بلج گئے ہم بات کر رہے ہیں ذہن میں سوالات آتے ہیں جواب سیدھے جھن سے دینا چاہیے یہ کیا ہے پانی میں اٹھائے پھینکے آپ جب اس بیچاری کی باری آئی ڈوبنے کی پہلی ڈککی ختم ان کو پکارا ان کو پکارا ادھر توجہ کی ادھر توجہ کی یہاں بھٹکا وہاں بھٹکا فکری اعتبار سے لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا کہا تو آخر میں جب آخری ڈوبتی کے موقع پہ کہے لگا اللہ حضرت جاپر صادق رحمت اللہ علیہ نے وہ شخص کا باہر نکال کے کہاں اس کو کہتے ہیں نسبت زندگی کی آخری ساتھ تک حفاظت کرو میرا دوست تو نسبت کے بچوں کا کھیل ہے بڑی مشکلوں سے آتی ہے حضرت فرماتے تھے بندہ بننا کھیل نہیں ہے بنتے بنتے بندہ ہے حضرت پیرانہ پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم لوگ مال کے بندے ہو دینار کے بندے ہو درہم کے بندے ہو پیسوں کے بندے ہو عبدالزوجہ ہو عبدالدینار ہو عبدالدرہم ہو عبداللہ بننا بڑی بات ہے اللہ کے بندے بنو اللہ پاک کی طرف سے خوش خبری آئے یا آیت نفس المطمئنہ ارجعی الى رب کی روضیتاً مرضیتاً فتخلی فی عبادی وتخلی جنبی اب داخلہ ہوتا ہے نفس المطمئن تو ہوا ہی نہیں اور عباد اللہ میں داخلہ کیسے ہو گیا اور عبداللہ میں داخلہ کوئی معمولی بات ہے عبدیت میں داخلہ عبدیت میں داخلہ کے لئے چار گھنٹے ہونا تخریر کرنے کے آئے میرے دوست کو حوصلہ ہو تو سنایا بھی جائے ویسی کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسنائے علالت میں حیرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کئی معمد کرنے کا اشارہ دیا حکم فرمایا حکم کی تعمیر سر تسلیم کم ہے جو مزاجہ یار میں آئے سرکار آپ کی موجود تھی لیکن مزاج کی ناسازی ایسی تھی کہ اٹھانی جاتا تھا حضرت علی اور حضرت عباد رضی اللہ تعالیٰ نے ہما کے سہارے سے یہ پیر گھزٹ تہوے آنا چاہتے تھے میرے دوستوں یہ اے جذبہ تایوشات کے نقشوں میں رہتے ہیں مال دولت اور حکومتوں کے نقشوں میں رہتے ہیں مال و منال کے چیزوں میں رہتے ہیں اور آرام کرسیوں پر رہتے ہیں اور ہم لوگ کہاں کے قربانی دیں گے نماز تک کھل سرکار ایک بار بے ہوش ہو کر افاقی کے بات کہتے ہیں کیا نماز ہو گئی پھر دوسری مطبع بے ہوش ہو افاقی کے بات کہتے ہیں کیا نماز ہو گئی پھر تیسری مطبع افاقی کے بات کہتے ہیں کیا نماز ہو گئی تو ہم کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز ملتابت ایک بیکار دیتی ہے اس کی کیا ہنیت ہے اس کی کیا ضرورت ہے اللہ کے نبیروں اس کی اتنی بڑی ضرورت بتائی من ترکت صلاتم متعمدن فقط خرجم من الملنہ یہ ارشادات ہیں احادیث میں اور ہماری کمزوریان وائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساسے سیاں جاتا رہا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ رہے فرمایا اس کے بعد وَأَوْحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَجَعَالَ اللہ پاک نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اَنِحْبِتْ إِلَى حَبِيبِ مُحَمَّد اَنِحْبِتْ إِلَى حَبِيبِ مُحَمَّد اَيْ مَلَكُ الْمُوتُ اُتْرُو جاؤ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مگر یاد رکھنا دو باتیں یاد رکھنا تین باتیں ایک بات یہ ہے کہ فی صورت حسنت پہلے بات یہ ہے کہ اچھی اچھی حیعت میں آئیے خوبصورت لبادے میں آئیے اچھے خاصے چہرے مہرے میں آئیے بہترین حیعتِ قضائیہ میں آئیے ایسا معلوم ہو کے بات بہتر صورت دوسری بات برفق فی قبض روحہی دوسری بات یہ ہے کہ جب میرے حبیب کی روح کو ان کے جسم مبارک سے علاہدہ کرنے کا وقت آئے تو نرمی نرمی سے کام کرنا نرمی سے کام کرنا برفق فی قبض روحہی صلی اللہ علیہ وسلم آئیے میرے دوستو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری لمحات فَحَبْلِتَا مَلَقُ الْمَوْتِ مَلَقُ الْمَوْتِ آگئے خواہد بات یہ لچی ہے قَعْمُ تَعْدِّبًا عَلَى الْبَابِ ان کی حیی عدد کے ساتھ مَلَقُ الْمَوْتِ آقَا کے دربار میں حاضر ہو کر دروازے کے پاس پیئر گیا وہ عباد شاہ جس کی خبسی کریں غلامی اس آستان شہ پر میرا سلام لے جاؤیں ہاں وہ صلاح بھیج احد سمجھو بے عدد نہ ہو جس کی حد لگے کہنے سلِ الْعَلَى مَلَكُ هو شعر ان کا بلد بلد ہے وَلَغَلْ عَلَى بِكَمَالِهِ كَشَفَ الدُّجَا بِجَمَالِهِ حَسُونَتْ جَمِيرُ خِصَالِهِ صَلُّ عَلَيْهِ وَعَلِهِ سرکار موجود ہے مَلَقُ الْمَوْتِ عَدَب سے ٹھے رہا ہوا ہے اور کیا کہہ رہا ہے مَلَادہ ثلاثہ مرات تین مرتبہ اس ملَقُ الْمَوْتِ عَوَاد لگائی السلام علیکم یا اہل بیت النبوت ومعدن الرسالہ تم پر سلام دے ہو اے نبوت کے گھرانے والوں اے مادن الرسالت کے گھر والوں جہاں سے اللہ پاکہ نبوت اور رسالت کی کرنے چمکائیں اس گھرانے میں بڑی انوارت و براقات ہیں اتعزننننیب الدخون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آپ نے اشارت صحرف حوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہشان لے اور فرمایا ابا علیک السلام ورحمت اللہ ورکات پھر دیوی فاتمہ بازوں میں وجود تھے آپ نے چاہتر ہوئے یا فاتمہ اتدریم من علی الباہ فاتمہ پہشانتے دروازے کے کون ہے ابا دیوی فاتمہ کی نظر پڑی فرمانے لگیں یا رسول اللہ یا ابتا ارا ارا الالبا بشخص محابا اے اللہ کے رسول اے ابا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی عیبتناک اور وحشتناک انسان دروازے پر کھڑا ہے فرمایا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی ہوا حادم اللذات محمد السود ہوا ملک الموت ہاں یہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے اور یہ آبازوں کو پجھا دینے والی چیز ہے تم کر دینے والی پن کر دینے والی چیز ہے اور یہ ملک الموت ہے فرمایا وَدْخُلْ يَا مَلَكَ الْمَوْتِ اے مَلَكُ الْمَوْتِ آجَاؤ مَرْحَبًا بِكَ وَبِلْقَوْا إِلَّا تم کو بھی خوش آمدد کہتا ہوں اور میرے مولا کے جی ملاقات کے لئے بھی مجھے بیچے نہیں ہے میں ملنا چاہتا ہوں اسمائے علالت نے آقا جن جملوں کا بار بار دھورایا کر دیتے جن جملوں کو سیرت نگاروں میں لکھا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے والوں نے مختلف کتابوں میں لکھا ہے سیراد منیرہ میں بھی مل جائے گی سیرت النبی میں بھی مل جائے گی سیرت المتفاہ میں بھی مل جائے گی یا اور معارف وغیرہ کے نسخوں میں بھی جہاں اس طرح کے آیات و روایات آتی ہیں وہاں پر وہ چیز مل سکتی ہے حضور ایتن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ملک الموت ہے مرحبا بک خوش آمدیت آئیے وَبِلْقَوِ اللَّهِ مَرْعَبا بِلْقَوِ اللَّهِ خوش آمدیت مَا اللہ سے ملاقات کرنے کا مطمئنی اور عزو من دو وہ آیا فَأَتَا وَقَوْبًا بَعْنَ يَدَيْتَ سامنے کھلا ہو گیا کہ لیا کہ یا رسول السلام علیك یا رسول اللہ ترکار سامنے ہوتا ہے وہی کہنا پڑھتا ہے اس لئے روزے پڑھ جا کری کی طرح تا سلام پڑھنا پڑھتا ہے اور وہ وہاں کے محیماتی کاموں میں سے جہاں پڑھنا ہے وہاں پڑھنا ہے جہاں پڑھنا ہے وہاں پڑھنا ہے بہنہیل کسی کام کو کرنا سنت کے راستوں سے ہٹاتا ہے اور سنت کی انوار اور برکات کو کھو دیتا ہے سرکار کے روزے پر حادری ہو اور صلاة و سلام کا نظرانہ گذران دہے ہو پھر ماشاء اللہ نورنہ لا نور فریشتہ آیا کہہ لگا سلام علیکہ یا رسول اللہ پھر کہہ لگا اے اللہ کے رسول میں آپ کی بارگاہ میں سے لی آیا ہوں ایک منشا زیارت ہے آپ کی ملاقات اور دوترا منشا عمر الالہی کو پورا کرنا یعنی قبض روح لیکن اللہ پاکہ نے خاص بات فروائی ہے وہ کیا عظیم علی ربی و ربو کا میرے پرورزگار نے اور آپ کے پرورزگار نے اس بات کا حکم دیا ہے اللہ اقبض روح کا اللہ بزنے کہ میں آپ کی روح جب تک کہ نہ نکالوں جب تک کہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کی اجازت نہ دے دیں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ وسلم کے لئے بھی اس طرح کی بات مذکور ہے صیرت کی کتابوں میں نبی کی زندگی کا آخری مراحل آتے ہیں اللہ کی طرف سے پریشتہ آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول اور پیغمبر اللہ پاکہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے لیکن ساتھ ات ساتھ کی سلام اور پیام پہنچایا ہے کہ اگر آپ مزید دنیا میں رہنا چاہے تو آپ کی مدت مزید کر دی جائے اور اگر میں آپ آنے کو پسند فرماتے ہیں تو پھر اس کو ترجیح ہی دی جائے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کسی نبی نے بھی اس دنیا میں رہنے کو ترجیح نہیں دی مصرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برشاہ سرما رہے دے مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اُن لُبُون کے ساتھ جن پر اللہ پاکنی نام فرمایا ہے فرمایا تھے نماز خائن کرنا اور لونڈی اور غلاموں اور ماتہتوں کے حقوق ادا کرنا ان کی ریائت کرنا ان کا لحاظ رکھنا اور فرمایا خلیل بنائے جانے کے قامل ذات بس وہ اللہ کی ذات ہے اگر دنیا میں میں اللہ کے سوائے لو کنتو متقیدا خلیلا غیر ربیلت قضو ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ اگر میں یہ دنیا میں اللہ کے سوائے کسی اور کو خلیل بنانا پسند کرنا تو حضرت ابو بطشدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ ہم رفیق اللہ علیہ لیکن پھر شاہد رومایا حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بر تھیر ہوئے تھیر ہو حتی آتی یعنی اخی جبرائیل میرے بھائی جبرائیل کو آ جانے دو فبینما ہم بھی حدیث ابھی گفتگو میں مشغول تھے آقا اور ملک الموت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو آکے کہنے کے السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ سلام دیو آپ پہ سلام دیو الرحیل الرحیل اب کچھ کرنا ہے کچھ کرنا آخانے شاہد رمیہ اگر ملک الموت یستعدم اجازت لیتا ہے علیہ مجھ سے بکبزی روحی میری روح کے خضر کرنے کے بارے میں تجیبہ علیہ السلام علیہ وسلم شاہد رمیہ الرحیل الرحیل حیل عبان التخبیل اب اس دنیا سے رخصت ہونے کا اور مخلوق سے خالق کی طرف پلٹنے کا وقت آیا ہے اور دنیا سے آخر کی طرف جانے کا وقت آیا ہے اور ملک جنیل کی طرف رب جنیل کی طرف جانے کا وقت آیا ہے حضور اکرم سلطلہ علیہ وسلم نے ایچاہ درمایا اخیر عبرایل من لی امتی من بعدی حدیث کا آخری حصاب کر رہا ہوں دعا ہوگی چند منٹوں میں فرمایا من لی امتی من بعدی میرے پاس میری امت کے لئے کون ہے ذمہ دار کون نگران کون کون کفیل کس کی کفالت میں ہے میری امت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رشاہ تو رمایا الحق یسلم علی حق تعالیٰ جل لشانہو آپ کو سلام فرماتے ہیں بل رب مشتاقنے علی اور پروردگار علم آپ اپنا اشتیام آپ کی ملاقات کا ظاہر فرماتے ہیں لیکن میرے حبیب حضیح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک یہ کہتے ہیں اے میرے حبیب آپ دھورانی کی پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے میں کفیل ہو جاتا ہوں آپ کیوں ماتا اور فرمایا فَبْعِزَّتِ وَجَلَالِي میرے عزت و جلال کی خسم میرے عزت و جلال کی خسم لوکرنعے میں میرے حبیب کی آنکھیں ٹھنڈی کروں گا اور پھر فرمایا اِنَّ الْجَنَّةَ مُحَرَّوَةٌ عَلَى جَمِيعِ الْأُمَمْ حَتَّى يَدْ خُلَقِ جَنَّةِ حَبِيبِ مُحَمَّد وَأُمَّةُ حَبِيبِ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی اور کسی امت کے لیے جنت میں داخلہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا میں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا ہے فی کتاب العزیز اندلت فی کتاب العزیز میں نے اپنے کتاب عزیز میں وَلَسُوْ فَيُعْتِكَ رَبُّ فَتَرْوَا اور ضرور انقریب پروردگار آپ کو وہ چیز عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا لَعَرْوَا میں راضی نہیں ہوں گا میری امت کا ایک مسلمان بھی جہنم نے ہوگا تو اے اللہ مجھے خوش نہیں ہوگی اللہ نے فرمایا آپ کیوں کے ٹھنڈی کی جائیں گی آپ کیوں کے ٹھنڈی کی جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شد تم سجد للہ شکرا علامہ اعتاہ اللہ وعرضان اللہ فاق نے جو چیز عقا کو عطا فرمائی آپ اس میں سجد ریزوی شکرا بجال آئے اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش کے دہانے پھلے پر اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا الان تمت تمت امریتی اب میری آزو پوری ہوئی وطوبت نفسی اب میرے جی کو بڑی خوشی ہو گئی اے اللہ پھر فرمایا حبیب جی رکھتے یہ آنا جہدے آپ نے اشارت فرمایا اللہم رفیق اللہ علیہ سنوغ بھی آئے لئے اس کے بعد آقا عدوال صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھلیں ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے روح مبارک قفت و انسل سے نکلیں لیکن غیرے دوستو اس کے بعد تجہیز کا مسئلہ تکفین کا مسئلہ تکفین کا مسئلہ نماز جمازہ کا مسئلہ ہے اشارت النظر کے دیتا ہوں دعا ہو جائے گی پانچ منٹ میں انشاءاللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلا مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ حالات بہت زیادہ ناموسائد ہیں آقا پھر دنیا سے تشریف لے جانے کیا بات خلافت کا مسئلہ عمارت کا مسئلہ امیر المسلمین کا مسئلہ خلیفت المسلمین کا مسئلہ درپیش تھا آقا نے ایک بات اشارت مما دی تھی ہی نے حیات میں سمجھ گئے سارے صحابہ جیسے مجھے امید اللہ کی ذات سے کہ اللہ پاک اور میری امت کے سارے مسلمان ابو بکر کی خلافت کی علاہ کسی اور کی خلافت پر راضی نہیں ہوں گے اتفاہ خرائے حضرت عورت صدیق رضی اللہ تعالی نوحلی خامل دنیا اتفاہ کے لئے تغسیل کے غسل دینے کا مسئلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نہلایا جانے لگا تو کپڑے جسم پر موجود تھے کس بات حضرات کو شکا ہوا کہ کپڑے ہٹائیں یا کیسے نہلایا ہیں فردہ تو موجود تھا لیکن ہاتھ پر غیبی نے آواز لگائی کہ محمود الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مبارک سے کپڑے ہٹانے کی ضرورت نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے دستانیں پہن لیے اور خاص طور پر غسل کے غسل دینے میں کفن پہنانے میں اور آپ کے جنازے مبارکہ تیار کرنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت عباس رضی اللہ تعالی حضرت فضل بن نبات حضرت قسم بن نبات حضرت شکران حضرت عوض بن خولی اتنے حضرت شخص کو کام کرتے رہے آخر کے دونوں حضرات پانی کو لاکے دیتے جا رہے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بیٹے آقا کو کروٹن دے رہے تھے لیکن اب سوال یہ ہے کہ نبی کی تدفین کہاں ہو نبی کی تدفین کہاں ہو کسیل کو کس سجائی نہیں دے رہا تھا تمہیں نہیں آرہا تھا کیا کرنا چاہیے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاہ فرمایا میں نے آقا کی زندگی میں دنیا بھی زندگانی میں اللہ کے نبی سے جو بات سنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی کو جہاں ان کو دفنانا مندور ہوتا ہے اسی مقام کر ان کی روح قبض کرتے ہیں چونکہ حجرِ آئیشہ میں وفات کی ہے لہذا آقا کو وہی آقا کے لئے وہی انتظام کیا جائے میرے دوست وہی حجرِ آئیشہ جس میں آقا کے ساتھ ساتھ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی ہے حجرہ وقت چھوٹا سا ہے چار آدمیوں کی جگہ ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک حضرت عبو بکر اور تیترے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک آدمی کی جگہ خالی ہے اور جب اللہ پاک دنیا کو آخری مرحے پر لے کے جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس رضا مقدس کے اندر ان کے تدفین کے لئے جدہ دی جائے گی چوتھا جنادہ وہاں پہنچے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارے تو اس طریقے سے تدفین وہاں پر ہوئی اب مسئلہ نماز کا موجود تھا ہی نے حیات آقا نے کچھ اشارات دیئے تھے فرمایا کہ جب میری روح جسم انسری سے نکلے تو اس وقت دیکھو تم لوگ ذرا سا بازو ہٹ جانا ہوئے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئیں گے پھر میکائل علیہ السلام آئیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پھر اسرافیل علیہ السلام آئیں گے پھر فرشتوں کے بعد امت مسلمہ کے افراد آئیں گے سارے کے سارے بالخصوص نام لیا گیا ہے کتابوں میں حضرت عباق رضی اللہ تعالیٰ میں اور خانواد بن حاشم کے ذمہ دار حضرات پھر مہاجرین پھر انسار پھر مرد عام مرد عام عورتیں پھر بچے یہ جگہ تائیں وہاں ظاہر ہے کہ آقای دو جہان صلی اللہ علیہ السلام کی نمال جنہ حضرت کا کوئی امام نہیں تھا حضرت سرکار کو ہم حیات النبی کے قائلین میں سے ہیں کوئی کسی کو امام بنانے کی کیا اعتبار ہے لیکن اللہ تعالیٰ پر منظور یہ تھا تو اس نبی کے پاس لوگ متفرقاً آئے ایک اے دو دو تین تین کر کے آتے صلات و سلام کرتے واپس جاتے تجبیرات تہتے دعا پڑھ لیتے بالخصوص صلی اللہ علیہ السلام گدرانتے چلے جاتے اس طریقے سے ہوتا رہا سیکروں ہزاروں یہ لاکھوں صاحبہ اکرام جمع غفیر ہے جو آقای دو جہان صلی اللہ علیہ السلام کی یہ زندگی کے مراحل کو دیکھ رہے تھے اور آقای دو جہان صلی اللہ علیہ السلام کی تین ہے عادی بی فاطمہ نے آپ کیوں بیچینیوں کا دیکھ کر کہا تھا اب باک اتنی بیچینی ہے تو حضور ایتران صلی اللہ علیہ السلام میں اس ساتھ تھو آیا بیٹی اس تکلیف کے بعد تیرے باپ پر پھر کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی ان مشکلات کے میں تیرے اب باپ پھر کبھی بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی خبر میں اسی آقا کا سہارہ ہوگا حشر میں اسی آقا کا سہارہ ہوگا جنت کے اندر اللہ باک آپ کی شفاعت ممارکہ سے اگر آدمی استحقاق رکھتا ہوگا شفاعت محمدیہ کا اس کے لیے شرط ہے ایمان اور توحید اس کے بغیر شفاعت کا حق دار نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں تھا اب نزبت کافی ہے نا ابو جہل اور ابو جہل کو بھی نہیں ثبت تھی یہ کیا چچا ہونے کی وجہ سے کوئی ان کو جنت میں بھیجوا دے گا یا آپ یہ کہیں کہ تھا مکہ مکرمہ کے سرزمین بیت المخدس کے سرزمین کوہی تور تور سینہ کے سرزمین مدینہ مناپرہ کے سرزمین بڑی مخدس اور مبارک سرزمین ہے ملت کے عزیزوں کیوں کفار مکہ اور یہودی اور نسرانی اور خرائے اور نافرمان رسول اور وقتل اس قسم کے دشوانان اسلام مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر نہیں رہتے پھر کیا مخدس مقام کے ہونے کا اعتبار کچھ کام آ جائے گا کام کب آئے گا اس وقت کام آئے گا جب ایمان کی کرن دل میں ہوگی جب توحید کا سرمایہ ہمارے ہاتھیں ہوگا واحد اللہ وہ توحید کا سرمایہ کام آئے گا پھر اللہ پاک اپنے حبیب کو وسیلہ بنائیں گے باستہ بنائیں گے برزخ بنائیں گے برزخ کبڑا بنائیں گے شفاعت اولیاتہ فرمائیں گے شفاعت عزمہ کا استحقہ دیں گے حرش معللہ کے پتائے پائے ہون کے پاس سرکا سجدریل ہوں گے اور اتنا طویل خجدہ ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی تنا طویل خجدہ نہیں ہوگا اللہ پاک کہیں گے کہ یا محمد مسلم بخاری اور مسلم کی روایت ہے یا محمد ارفعرع تک اشفع تشفع اے میرے حبیب سر اٹھائیے اس التاتہ سوال کی جئے دیا جائے گا شفاعت کی جئے خبول کی جائے گا میرے دوستو ہر چیز کے حقوق ہے اور حقوق کے کچھ حدود ہیں زیادہ بات میں کرنا چاہوں گا وقت زیادہ ہوا جو کچھ آپ ہوں اس وقت تک سامیہ خرشی سے کاملیہ ہے وہی میرے لئے آپ کی محبت کی بات بہت کافی ہے بس یہ صیرت کے تن اہم اہم نقاط اور آمال صالحہ کی طرح بھی شہرات کافی ہیں اللہ پاک سے دعا کرنا ہوں اللہم صلی علیہ محمد و علیہ سیدنا محمد حبارب صلیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقتنا آزازنا اللہم ربقنا لما تحبوت اللہ من القول والعمل والفعل والنیت والهدہ انکا على كل شئی قدیب اللہم اعیننا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقوى ودم اللہ بالعافیہ ربنا آتم لنا نورنا وافلنا انکا على كل شئی قدیب ربنا لا تزن قلوبنا بعد ذاتنا وحب لنا من لبنك رحمتا انکا انتا الوحار ربنا حب لنا من نزواجنا وزریاتنا قررت آئین و جعلنا للمتفین اماما اللہم انا نسألوك السحہ والعفہ والأمانہ ورسن الخلق والرزا بالقدر اللہم اعیننا بالعلم وزیننا بالحلم اکرمنا بالتقوى ودملنا بالعافیہ ربنا افرغ لنا صبر وطوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین یا رحم الراحمین یا اکرم الاکرمین من نؤلم بکا كل حاجة اللہم اللہ نسألوك ایمانا کاملا وردقا طیبا وواسعا وعلما نافعا وعملا متقبلا وقلبا منذورا وطوفیقا نحسانا وطووتا نسوحا وصبرا جمیلا واجرا ازیما ولسانا ذاکرا عبدنا نصادرا وردقا واسعا واسعا مشکورا ضما مغفورا وعملا مغبولا ودعا مستجابا وجنتا لفير دوسن عیما اے اللہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو خبول فرماؤں اے اللہ ہماری دعاؤں کو خبول فرماؤں اے اللہ جو بیماران کو شفاہ loveское فرماؤں جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤں جو بے روزگار ہیں خلال روزع تا فرماؤں اے اللہ جو مقلوم ان کی قرضوں کی ادائی کی شکلیں پیدا فرما اے اللہ جو بے روزگار حلال روزگی کی شکلیں پیدا فرما اے اللہ جن گھرانوں میں بے برکتی ہے ان گھرانوں کو بابرکت بنا اے اللہ جو گھرانیں بے نور ہیں اے اللہ ان گھرانوں میں نورانی اتا فرما اے اللہ علم علم کامل نصیب فرما عمل صالح نصیب فرما یقین صادق نصیب فرما سچی اور پکی نماز نصیب فرما احتمام صلاح نصیب فرما علم کی مہمداری سے عربیہ مکاتب قرآنیہ اور حقیقی خانقاؤں کی حفاظت فرما اے اللہ اکرام نصیب فرما احترام نصیب فرما ایک گفتے کے ساتھ اے اللہ محبت اور میل ملاب سے رہنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تفرق سے بچالے تشتت سے بچالے افتراق سے انشقاق سے بچالے اے اللہ مختلف قسم کی علیہنوں سے ہمیں محفوظ فرما اے اللہ علم کے باب میں صحیح جستجو عطا فرما اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں صحیح عجم عطا فرما اے اللہ ہم کو بیدات سے بچالے اے اللہ توحید کا سرمایہ کچھ کھوک کر ہمارے شینوں میں بردے اے اللہ اخلاف اللہیت کی پاکیت جذبات عطا فرما اے اللہ دن نرانوں میں لڑکیاں بے نکاہ ہیں اے اللہ قضا میں غیب سے ان کے شادیوں کے اصباب اور اس کی شکلیں پیدا فرما اے اللہ ہم کو دعا ماملہ نہیں آتا اپنے کرم سے ہماری دعاوں کو خبول فرما ہر بھلائی دے دے ہر بھلائی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری ان دعاوں کو آقا اے نامدار سائدار مدینہ محمد خدران کے مکین جالی و مبارک میں آرام کرنے والے شفیب المدنبین رحمت اللہ العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و قفل مقبول فرما ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم وطو علینا انکانت طواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ لاخیر قلقہ ونور عرشه سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعی سبحانہ ربک رب العزت يما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ كبير